حاضرین جمعہ میرے دینی ملے بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشید میری پیاری ماں اور بہنوں تمام قسم کی تاریخات قسل اللہ رب العالمین کے لئے جنہوں نے ہماری تقلیق کی اور پھر رشد و ہدایت کے لئے انبیاء و کرام کا سلسلہ جاری و ساری رہا درد و سلام ہو ان تمام نبیوں پر بالخصوص ہمارے نبی سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی علیہ مبارک علیہ حاضرین آج کے اس قدبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے تربیت اولاد کے تعلق سے بیتے ہوں گی کہ اولاد جو اللہ رب العالمین کی بیش بہا اور نعمت عزمہ ہے ان کی کس طریقے سے پرورش کی جائے کون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنایا جائے جو ہمارے لئے دنیا کے اندر اور آخرت کے لئے باعث مجات ہو دوستو یقیناً اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کہا وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا کہے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم ایک ایک کر کے تم گننا چاہو لَا تُحْسُوْحَا اللہ رب العالمین نے انسانوں کی آجزی اور ان کی انکساری اور ان کی بے بسی کو کہا کہ تم نہیں شمار کر سکتے ہم نے لا زبان نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کی ہیں اپنی جانوں کے اندر تم گوھر کروگے تو تم خود گم ہو جاؤگے دنیا کے اندر ہزار نعمتیں ہیں جس سے انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے لطفہ اندوز ہو رہا ہے انہی نعمتوں میں سے ایک اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جابزہ اشارہ کیا اور کہا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ کیا ہم نے تمہیں اولاد اور مال سے نہیں نوازا دوستو یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو تو پھر یہی عذاب جہنم اور دنیا کے لیے ایک عذاب کا باعث بن جاتی ہے اولاد اسلام دعائیں کرتے تھے جو اللہ رب العالمین نے سور فرقان کے اندر کہا وَيَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَسْوَادِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةِ عَيُنَ اسلام پہ کہتے تھے اے اللہ تو ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈکتہ کر تو اسلام کی جو دعائیں ہوتی تھی اپنے اولاد کے تعلق سے اور اپنے بیویوں کے تعلق سے کہتے ہیں یہ دو بڑی نعمت عزماء ہے اگر یہ دو چیزیں اگر سلامت نہ رہی تو پھر گھروں کو آسمان تک اٹھا لے جاتی ہے بیوی صحیح نہ ہو تو پھر گھر کے اندر عذاب آ جاتا ہے اولاد صحیح نہ ہو تو پھر زندگی کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی عالم میں انسان کی تکلیفیں اور بیماریاں اتنی تکلیفیں نہیں دیتی جتنی نافرمان اولاد کی نافرمانی ایک باپ کو تکلیف دیتی ہیں اس لئے اسلام دعائیں کرتے تھے میرے پیارے دوستو میں یقین دلاؤں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں حد ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القرد رسول بڑھاپے کی عالم میں ہے اب تک اولاد کا چہرہ نہیں دیکھا ہڈیاں کمزور ہو گئی جس میں کمزور ہو چکا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر بھید مانگ رہے ہیں اے اللہ کچھ نہیں چاہیے دنیا کے ساری نعمتیں ہمارے اندر ہیں اے اللہ ربی حبلی من الصالحین اے اللہ تمہیں نیک اولاد عطا کرو آپ گوھر کریں کہ اولاد کی کتنی قدر و قیمت ہے اولاد اگر نہ ہو جس کے پاس اولاد نہ ہو اس سے جا کے پوچھیں کہ اولاد کی کیا اہمیت ہے ان کا قلعہ موہ تک چلائے گا اور کہے گا یقینا اولاد تو آنکھوں کی تھنڈک ہے یقینا اولاد دل کا سرور ہے دل کا چین ہے میرے پیارے دوستو بڑھا پے کی عالم مجدی وراہیم علیہ السلام ہیت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا کریم دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں مل گئی ہے اللہ اس بڑھا پے کی عالم میں تو مجھے ایک اولاد اتفر وہ اولاد ایسی نہ ہو بلکہ وہ صالح ہو وہ نیک اولاد ہو تو اپنی اپنی خاص رحمت سے تو میری جھولی کو تو مجھے نیک اولاد سے بھر دے اللہ رب العالمین کے پر اشتہاتے ہیں اور کہتے ہیں وَشَّرُوْهُ بِغُلَامِنْ عَلِيمِ اے ابراہیم تو نے اولاد کی دریابت کی تھی تو نے اولاد کی دھیت مانگی تھی لُوآز تیرہ رب وَشَّرُوْهُ بِغُلَامِنْ عَلِيمِ ایک ایسے بچے کی بشارت دیتا ہے غُلَامِنْ عَلِيمِ جو جادہ ہی حکمتوں والا علم والے کی بشارت دیا کچھ واقعہ اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی کے تعلق سے بھی کہا کہ جب فرشتے آئے وہ دیواروں پر ٹیک لگائی بھی سن رہی تھی اکثر مہمان آتے ہیں عورتیں گھروں کے پیچے سے سنتی ہیں وہ بھی سن رہی تھی فَاَقْبَلَتِمْ رَعَتُهُ بِيْسُرَّتٍ فَسَكَّتْوَجَهَا وَقَالَتْ عَزِيزُ نَقِيمِ ان کی بیوی دیواروں پر سٹی بھی سن رہی تھی اور جب انہوں نے فرشتوں نے بشارت دی تو انہوں نے کہا ہائی ہائی اللہ کیا بات ہے میں تو گھرہ پر کی عالم میں ہوں میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں مجاولات کیسے ہو سکتی ہے وَقَالَتْ عَزُزُ نَقِيمِ میں تو بانج ہو چکی ہوں لیکن فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے میرے پیارے دوستو اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کی اہمیت اولاد کو دنیا کی زینت اور جلیل القدر رسول عدیورآہیم علیہ السلام کی آنکھوں کی تھندک کا باعث اولاد کو بتایا لیکن اب اولاد اللہ رب العالمین عطا کرے تو کس طریقے سے وہ باعث نجات ہو کس طریقے سے ہمارے آنکھوں کی تھندک ہو وہ کون سے اہداف وہ کون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنائی جائے جس سے ہمارے لئے اولاد ایک کیا ہو باعث نجات کا ذریعہ ہو میرے پیارے دوستو کیونکہ ایک بات اپنی اولاد کا ذمہ دار ہوتا ہے دلیل کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایوہ اللہ رب العالمین ایوہ 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 کہے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب بہر کریں کہ ایک انسان اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کب بچا سکتا ہے جب ان کے اندر اپنی اولاد کو صحیح تربیت صحیح پروریش و پرداخ اور صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ رب العالمین کے ہدایات سے ان کو جب تک زیور نہیں کرے گا اس وقت اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا کہ تم اپنی اولاد کو آگ سے اور اپنے آپ کو بچاؤ بویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک باپ کو اپنے اہل و آیال کی مسئولیت اور ذمہ داری کیا حساس گلایا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول اور رعیتہی کہ تم میں ایک اہر سخت سے ذمہ دار ہے اور روز قیامت ان کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا انسان ذمہ دار ہے اپنے اہل و آیال کا اپنے بال بچوں کا جہاں پہ وہ زندگی گزارتا ہے ان کے ہر ذرے کا وہ ذمہ دار ہے اور کل قیامت کدھ ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لیے کیونکہ کل اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ ہوئی تو یہی اولاد کل تمہارے گلے کو پکڑ کر جہنم رسید کروا سکتی ہے کہ اللہ یہی قاتل باپ تھا جنہوں نے مجھے نہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور نہ اللہ رب العالمین کے فرمودات کی جانے کبھی تلقین کی اے مولا کریم تو پھر آپ جہنم کے باعث ہو سکتے ہیں میرے پیارے دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں وہ کون سے راستے ہیں جس سے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بچوں کے عقائد کی جانب سب سے پہلے ان کی عقیدے کی تدریس اور تعلیم دینی چاہیے کیونکہ اگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں تو پھر اسکولوں اور کولے جو میں جا کر ان کے عقائد بگڑ سکتے ہیں وہ صحیح تربیت نہیں پاسکتا اس لئے سب سے پہلے بچوں کے عامل و اخلاق سے پہلے ان کے عقائد پر زور دیا جائے اور انہیں سب سے پہلے ایمان کی محبت صیرت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صحابہ کرام کی قربانیوں کے قصے اور محدثین کے علمی و عملی کارناموں سے واقف کر آیا جائے بچوں کو میرے پیارے دوستو سب سے پہلے جن طریقوں کو اپنایا جائے کیونکہ اولاد کا جو ذریعہ ہے اولاد کا جو سرچشمہ ہے اولاد کے آنے کا جو ذریعہ ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا اور اشارہ بھی کیا اور اس کے جانب ترقیم دی سب سے پہلا جو ہے وہ نیک بیوی کا انتخاب ہے اگر ایک انسان کو نیک اولاد چاہیے اور اس کی صحیح ترقیت تو پرداخت سے چاہیے تو نیک بیوی کا انتخاب نہائیت نہیں ضروری ہے گویا کہ آپ اسے ترقیت اولاد کی اساس اور جرعہ بنیاد کر سکتے ہیں نیک بیوی جہاں آپ کے گھر کو جنت کا گہوارہ جنت بنا سکتی ہے امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے وہیں آپ کے بچے کے صحیح تبیت بھی کر سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالوں سے سمدھایا نوجوانوں کو کہ نوجوانوں کی جو ترقیبات اور جن کی جانب رجحان ہوتی ہے وہ چار چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کے تعلق سے ایک نوجوان جب شادی کرتا ہے تو چار چیزیں عورتوں کے اندر دیکھتا ہے اس کے بعد وہ شادی کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تُنقَهُ الْمَرْأَةُ لِعَرْبْعِنِ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِلِينِهَا کہ عورتوں سے چار بنیاد کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے لِمَالِهَا کوئی نوجوان اس کے مال و اسباب کو دیکھتا ہے کہ اگر شادی کرنے کے بعد میں امیر ہو جاؤں گا میرے پاس دولت کے اسباب آ جائیں گے تو نوجوانوں کی جو پہلا رجحان ہے وہ عورتوں میں اس کی مالداری کو دیکھتا ہے وَلِجَمَالِهَا اور دوسری چیزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایک نوجوان شادی کرتا ہے تیسری چیز جو وَلِحَسَ بِحَا ایک انسان ان کے خاندان کو دیکھتا ہے کہ خاندان کے اندر کیا تردبا ہے کیا شان و شوکت ہے تاکہ میرا نام اچھا ہو جائے جب ان دلیوں میں گھموں تو لوگ کہے کہ فنا خاندان کا داماد ہے تو میرے پیارے دوستو آپ نے کہا ہے نوجوان جو نوجوانوں کے افقار اور ان کے ذہن کے اندر چلنے والی جو تھنکنگ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی وَلِحَسَ بِحَا لوگ خاندان کو دیکھ کے شادی کرتا ہے وَلِدِينِ ہا اور جو چوتھی چیز ہے ایک نوجوان ان کی دینداری ایک عورت کی دینداری اس کی ایمانداری اور ان کی پاک باعث اور افت و اسمداری کو دیکھ کے شادی کرتا ہے اگرچہ وہ عورت خوبصورتی میں کم ہو اگر خوبصورتی ہو جائے تو پھر سونے پہ سو ہا گا لیکن اگر وہ عورت خوبصورت نہیں ہے اپنے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو جگائے ہوئی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چوتھی چیز ہے وہ عورت کی دینداری ہے فَضْفَرْلِ ذَاتِ الدِّين اخیر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیندار عورت کو فوکس کرو دیندار عورت کو ترجیح دو میرے پیارے دوستو تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دیندار عورت ایک بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کو دنیا کا سب سے بہترین پروپرٹی کہا اور کہا ایک عورت دنیا کی دمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں لیکن ایک عورت ایک نیک عورت یہ دنیا کی سب سے بہترین مطا ہے بہترین مطائے دنیا ہے کیونکہ نیک عورت جہاں آپ کی زندگی آپ کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنائے گی وہی نیک عورت آپ کے جنت کی تیاری بھی کرائے گی تو معلوم یہ ہوا دو حدیثیں آئیں جن حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کے لئے عورت کا نیک ہونا ضروری ہے تبھی ایک بچے کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے دوسری چیز پہلی چیز ہے نیک عورت کا انتخاب تربیت اولاد کے تعلق سے دوسری چیز یہ ہے کہ تذہیر و تانیس سے متاثر ہونا اب بچوں کی تربیت کے تعلق اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت عزمہ سے نوازا تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ رب العالمین بیٹا بھی نواز سکتا ہے اور بیٹی بھی دیسکتا ہے اب اس کا قطعی مطلب نہیں کہ آپ کے اندر بیٹی ہوئی آپ کے گھر میں ایک چشم چراغ اور اللہ رب العالمین کی رحمت آئی آپ کا دل چھوٹا ہو گیا پتہ نہیں کون سی بوجھ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے ان کی جانب اشارہ کیا اسلام نے ہر ایک کی تربیت کیلئے اصول مقرر کیے ہیں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کی تربیت کے اصول ہیں لیکن موجودہ زمانے میں ہمارے سماج کے اندر ایسے جاہلانہ و مشرکانہ رسونات ہیں ایسی جڑے پکڑ لی ہیں کہ عورتوں یا لڑکیوں قیامت پر لوگ گبوں بسہ کا اظہار کرتے ہیں اور لڑکوں قیامت پر رسگلے اور مٹھائیاں گلیوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کی کون سمکمتیں پوشیدہ ہیں نہ جانے کل یہ ہمارے لئے عبالے جان بن جائے لیکن جو سماج اور رسومات ہیں سماج کے اندر جو رسومات جڑے پکڑ لی ہیں لوگ لڑکوں قیامت پر خوشیاں اور رسگلے واتھتے ہیں اور لڑکیوں قیامت پر اپنے چہروں کو چھپائے پھرتے ہیں کہ آپ کی گھر میں لڑکیاں پیدا ہو گئیں اللہ رب العالمین نے اس کی بھیقہ نیکی اور کہا کہ اگر تمہارے اندر ہندوانہ رسوم اور تمہارے اندر جمانہ جاہلیت جیسے نوجوانوں کہ اندر جب دل چھوٹا ہو جاتا تھا وہ تمہارے اندر ہے تو جان لو اللہ رب العالمین نے شعرہ کیا جب ان کے یہاں لڑکیوں کی آنے کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ مارے گسے کے سیاہ ہو جاتا اور اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا اور کہتا کہ ہم اسے اٹھائے لے پھریں اسے اپنے ساتھ رکھیں یا زمین کے اندر گاڑ دیں یا جمانہ جاہلیت کے نوجوانوں کہاں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کے ذہنوں اور ان کے سوچ کی یہ فکر تھی اور یہ لیول تھا جو اللہ رب العالمین نے کہا اگر کسی کے اندر ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے لڑکیوں کے تعلق سے تو غویہ کہ وہ بھی جمانہ جاہلیت کے نوجوانوں کی طرح ہے اس لیے اس سوچ کو ساپ کریں اور اللہ رب العالمین نے جو اشارہ کیا اس سے پاک رکھیں اور اللہ رب العالمین کے قضاء اور اس کے فیصلے پر راضی ہوں اور کہیں رضینا قسمت الجبار اے اللہ تورے لڑکا دے اے لڑکی ہم تیرے قسمت اور تیرے بٹوارے پر راضی ہیں اور دونوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس پر راضی ہوں میرے پیارے دوستو اور جو دوسری چیز ہوئی کہ اولاد کی تذکیر و تانس سے متاثر نہ ہوں بلکہ ان کی صحیح تربیت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی آمد پر مشارت دی اس یقین کے ساتھ ان کی تربیت کریں کہ اگر ہم ان کی تربیت کریں گے تو جنت الفردوس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروسی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا کہ اے بیٹیاں تمہارے گھر میں آنے والے آنے والے سن لو اگر تمہارا دل چھوٹا ہو رہا ہے تو سن لو کہ جن کے یہاں اللہ رب العالمین نے دو لڑکیا نواز ہے جن کو اللہ رب العالمین نے دو بیٹیاں دی وَسُلَّ جَعَا يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَنَا هُوَ كَاحَاتِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کی اشارہ کیے اور کہا وہ اور میں اس طریقے سے ہوں گا میرے پیارے دوستو لڑکیوں کا ہونا لڑکیوں کی پیدائش ہمارے گھروں میں ہونا یہ باعث رحمت ہے اگر اس کی صحیح سے تعلیم و تنبیت اور اس کی غوط کو سوار دیا جائے تو پھر آنے والی نسلیں باوصول اور پاکیزہ نسل ہمارے سماز کے اندر وجود میں آتی ہیں ایک شاعر نے کیا ہی کھوک کہا ہے اَلْاُمْ مَدْرَسُنِدَا عَادَتَّهَا عَادَتَّ شُوبًا طَيِّبَ الْعَارَاقِي اگر لڑکیوں کی غوط کو تعلیم سے اگر اس کو زینت دے دی جائے ان کو سوار دیا جائے تو پھر اس غوط سے آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ باوصول ہوں گی ہوتی ہے ان کا سب سے پہلا درسگاہ ان کی ماں کا گودھ ہوتا ہے وہ بچہ فوراں مدرسہ یا مکتب یا مقادس مدارس و جانیات آنے نہیں لگتا سب سے پہلے ماں اسے اپنی توتلی بولی اپنی اس توتلی اور بولی میں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کو سکھلاتی ہے کلمہ شہادتین کا اقرار کرواتی ہے تو یہ دو چیزیں ہوئی کہ تذکیر و تانی سے متاثر ہونا اسی طریقے سے اب بچے کی پیدائش ہوئی تو عام رسومات جو پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے کہ بچوں کے کانوں میں آزان دینا ہوئے میرے پیارے دوستو بچوں کے کانوں میں آزان دینے کے سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں تمام روایات کی سند کے اندر ضعیف راوی ہیں اور علماء نے کسی بھی حدیث کو ان کے اندر کئی ایک روایتیں بیان کی جاتی ہیں کئی ایک حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ایک بھی حدیث کی سند صحیح نہیں ہے بلکہ تمام علماء کرام نے اس حدیث کے رابی جو سند ہیں جو اس کے اندر ان سند کے رابی کو انہوں نے ضعیف کہا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے اس لئے بچوں کے کانوں میں آزان نہ دینا ہی بہتر ہے بلکہ احادیث کے اندر تحنیق کے بارے میں آتا ہے کہ تحنیق کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر نیک انسان ہو تو اس بچے کو لاکت اس کی گود میں رکھا جائے اور رکھنے کے بعد اس کے وہ نیک انسان کوئی چھوارا یا کوئی مٹھی چیز اس کے موہ کے تالوں میں رگڑے تاکہ اس نیک انسان کے جو صفات ہیں ان کے اندر آ جائے حدیث کچھ یوں ہے ابو موسیٰ شریف رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد ہم نے اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا آپ نے اسے اپنے گود میں رکھا اور رکھنے کے بعد اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں کی برکت کی دعائیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنے لعابِ دہن اس کے موہ میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے حکمت یہ ہے کہ اگر کسی نیک انسان کے سامنے اس بچے کو لائے جائے اس کی گود میں رکھا جائے تو اس نیک انسان کے صفات اس بچے کے اندر آ جاتا ہے اسی طریقے سے تربیت کے تعلق سے عقیقہ کروانا عقیقہ کی مشروعیت پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور علماء نے کہا ہے کہ عقیقہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت امورہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام الرحینت بیعقیقتہی تزبہ عنہ یوم سابعہی ویسمہ فیہی ویہلک راسہ کہ ہر بچہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے اس لئے ساتھویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا اور رکھنے کے بعد اس کے سر جو گندہ بال ہے اس کو موڑا جائے گا کیونکہ عقیقہ کا جو فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ اس سے بچوں کی تربیت پر حصر پڑتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن ایک درزاد کی ارتبا کا بھی باعث ہے اور اس سے بچوں کی جو تربیت ہے اور اس کی فطر کے اندر جناہ بخشتی ہے کون یہ عقیقہ اسی طریقے سے جو عقیقہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کو اللہ رب العالمین کے نام سے زبا کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی زندگی کی شروعات عقیدہ توحید پر پڑ جاتی ہے